اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف جو آج کل لوگوں کو گمراہی کے راستوں پہ چلایا جا رہا ہے دیکھیں یہ بہت بڑا شور آپ سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے بیعت ہو جاؤ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے اب قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک مومن مسلمان کے بارے میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو گیارہ میں فرماتے ہیں کہ فَسْتَبْشِرُوا بِبَئِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ کہ تم خوش ہو جاؤ جو تم نے اپنی مالوں اور جانوں کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے جنت لینے کی بیعت کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کلمہ گو ہر مسلمان وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیعت ہو چکا ہے اب آپ نے یہ بڑی مشہور بات سنی ہوگی کہ جس کا پیر نہیں ہے جس کا مرشد نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دیکھیں ہر مسلمان کے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر کلمہ گو کہ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں تو کیا کسی اور کی گنجائش ہے کیا شرم نہیں آتی ایسے مسلمان کو کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد چشتیاں کی طرف جا رہا ہے سور وردی کی طرف جا رہا ہے قادری چشتی جنوری فروری ہنفی شافی مالکی حملی جعفری پتہ نہیں کیا کیا سلسلے شروع ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بائد کر چکے ہیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے اور لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ جس کا مرشد نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے اللہ اکبر ہم تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد مانتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا کہ ہمارے مرشد تو وہ ہیں جو نہ بہکے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں ہم تو اس کے بیعت ہیں اس کو مرشد مانا ہے وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں جو معصوم عَنِ الْخَطَعَ ہے تو ایک تو یہ بیعت ہے جو ہم کر چکے ہیں ہر مسلمان کر چکا ہے دوسری شریعت میں تو جو جائز ہے بیعت کرنا وہ ہے خلیفت المسلمین کی بیعت کرنا اب یہ جتنے گمراہ اور جاہل لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایک نیا کام دین کے اندر شروع کیا ہے لوگوں کا ایمان زائع اور برباد کرنے کے لیے اور ان کی جیبیں خالی کرنے کے لیے یہ بیعت لینے دینے کا ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں لی حضرت ابو بکر نے نہیں لی حضرت عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی نے نہیں لی ہاں تمہاری یہ دلیل تو ہے لیکن عمل تو کر کے دکھاؤ اس کے اوپر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیعت بیعق وقت مسلمانوں کی ایک ہی ہاتھ پہ ہوتی ہے بیعق وقت ایک ان کا خلیفہ ہوگا ایک ہی بیعت ہوگی کیا آپ مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی کی بیعت لوگوں نے کی تو باقی صحابہ اکرام کے بھی سلسلے جاری تھے بیعت صدیقیہ کا سلسلہ بھی تھا بیعت فاروقیہ کا بھی تھا بیعت عثمانیہ کے بھی تھا اور بیعت حیدریہ کا بھی تھا کیا ایسا ہے شریعت میں تو پھر ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ایمانوں کو ضائع کر رہے ہیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے سنیں جو تم دلیل دیتے ہو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جن دلائل کی تم رٹ لگاتے ہو حدیث نمبر اٹھارہ تریپن ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بوجیا لخلیفتین فقتل الآخر منہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں میں بیعق وقت بیعت ایک ہی ہوگی اگر کوئی دوسرا بیعت لے یا کسی دوسرے کی بیعت کی جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے کرو اس حدیث پر عمل اگر تم واقع ہی اس بیعت کو مانتے ہو تو کرو اس کے اوپر عمل کرو دنیا میں دیکھو کتنے بیعت آج کل تو ایک گلی میں چار چار پانچ پانچ بیٹھیں ایک باپ بیعت لیتا تھا وہ فوت ہوا آگے اس کے چار بیٹے چاروں نے زلزلے شروع کر دیئے اللہ اکبر اور کہتے ہیں اب وہ بیعت خلافت تھی یہ پیرو مرشدی کی بیعت ہے اور یہ پیری مریدی کی بیعت ہے یہ جو چل رہی ہے لوگوں کو دھکہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی ویسی بیعت ہے جیسے خلافہ راشدین کی تھی لیکن یہ تمہارا جھوٹ ہے یہ دگا ہے یہ دجل ہے لوگوں کے ساتھ ان کی بیعت وقت ایک ہی تھی تمہاری ایک محلے کے اندر ایک شہر کے اندر سیکڑوں کے حساب سے پھر رہے ہیں اور پھر تم لوگوں کو گمراہ کس طریقے سے کرتے ہو مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی ادھر سلسلہ شروع ہوئے پہلے تو یہ بہت دیندار لوگ اور بڑے اچھے تھے میں نے کہا ہاں یہ پہلے سے ہی گمراہ ہیں اصل میں اوپن اپ ہو رہے ہیں ان دونوں کے نام مختلف ہیں کام ایک ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسی گمراہیوں سے ایسی جہالتوں سے بچائے باتیں تو سارے کرتے ہیں لیکن دلائل کی عدالت میں آکے دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے صحیح فرامین کے اوپر عمل کریں قرآن و سنت کی طرف آ جائیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس کو امیر مان لیں جس کی بیعت کر لیں اگر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے تو اس کی بات کو بھی رد کر دیا جائے گا یہ بیعت لیتے ہیں لوگوں کو اتنا پختہ کر دیتے ہیں کتاب و سنت کے خلاف ان کو کر دیتے ہیں کہتے ہیں بخاری مسلم اچھا ایک یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی موت ہے بخاری مسلم کا نام لیا جائے تو ان کے کلیجے حلق کو آتے ہیں اور ساری رات نین نہیں آتے پھر حدیث کی مخالفت کرتے ہیں بیچارے اتنے مجبور ہیں اپنے باطل سلسلے بچانے کے لیے ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کرو حدیث کی مخالفت تمہاری ڈیوٹی یہی لگی ہے یہ بات یاد رکھو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا غور کرو اپنی زندگی پہ کیا کرتے تھے کیا کر رہے ہو اور آگے کیا کرنے جا رہے ہو کوئی بھی دنیا کا گمراہ بندہ ہو اسے یہ ضرور دیکھنا چاہیے اب ہم کیا کرتے ہیں بیعت کے چکر میں ایمان بھی گوا دیا سب کچھ گوا دیا پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہیں کتاب و سنت کے خلاف اور سنے ابن ماجہ حدیث نمبر اٹھائیس پینسٹھ ہے سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں میری امت کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا جو سنت کو بھجا دیں گے ختم کر دیں گے سنتوں کو سنت کدھر سے ملتی اور ان بیچارے جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہتے ہیں سنت اور ہے حدیث اور ہے جبکہ اپنے اصول تو پڑھ کے دیکھو ہمارے نہیں احادیث کے اصول نہیں اپنے ہی پڑھ کے دیکھ لو پڑھنے کی فرصت ہو تو پھر ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے جو سنتوں کو ختم کریں گے اور نئے طریقے بدات کو امت کے اندر جاری کریں گے اور ان کی علامت کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نماز کو اپنے اوقات سے لیٹ کر کے پڑھیں گے دیکھیں نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا اور کب پڑھتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری زندگی میں ایسے لوگ آ جائیں تو میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَعْتَ لِمَنَا سَلَّا آپ کو نہیں پتا کہ جو اللہ کی نافرمانی میں بات ہو اس میں جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں اس میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی تم جتنا مرضی زور لگا لو اللہ کی نافرمانی میں احادیث کی نافرمانی میں کتاب و سنت کی نافرمانی میں لوگوں کو لے جاؤ جہالت کی طرف لے جاؤ گمراہی کی طرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق دے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق کی طرف چلنے کی توفیق دے آخر دوائیان الحمدللہ رب العالمین